موسیقی 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 کم سے کم کچھ جگہوں پر جہاں بھیڑ بڑھ رہی ہے اس کو نیانتریت کر سکتے ہیں اچھی سوچیں تاکہ لوگوں کو سہولیت بھی ہوتی ہے اور بغدر نہیں ہو اس کا بھی اچھے سے ایک سنسٹم ہوتا ہم بات کرتے ہیں پردن شرمہ جی سے شرمہ جی نمازکار 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 شرمہ جی درشکوں کو بتائیے کی کیا آپ کی سنکلپنا ہے اور کس طرح سے آپ نے یہ شروعات کی پہلے تو سبھی چھٹ بکتوں کا حردک سوگا تھے اور ابھی نندہ نے چھٹ ماتا کیجے ہو یہاں آئے ہوئے سبھی بکتوں کا حردک سوگا تھے آپ کا بھی سوگا تھے چھٹ ماتا کا آشروات ایسا ہی بنا رہے تو میں ایسے چھٹ بکتوں کے لئے اور بڑے بڑے کارکرم کرتے رہوں گا کتنے سال سے کر رہے ہیں آپ یہ میرا تیشرا ورش ہے پہلا ورش میں نے کیا تھا نگرپالی کا کے پاوندیوں کے افسر مطلب انہوں نے پاوندی لگائی تھی مورے گاؤں مورے گاؤں تلاہوں میں چھٹ پوجا نائی کرنے کے لئے تو وہاں کے لوگ چھٹ ماتا کے بھگتوں ہمارے پاس آئے انہوں نے ویشے رکھا کہ ہمارا چھٹ پوجا کہاں کیا جائے اور ہم لوگ کیسے کیا جائے تو ہم نے ویشے رکھا ہمارے اوبجیلا پراؤں نویند بھائی دوبے جی سے انہوں نے ہمیں سجیشن دیا کہ آپ ایک رتم تلاہوں کا آیوجن کرو اور آپ کے ساتھ میں میں کھڑا ہوں آپ لوگوں کی سمسیاں حل کرو آپ کے ساتھ میں آپ کی ٹیم کل کتنے لوگ ہیں کتنے لوگوں کو آپ کو سمجھتے ہیں اور کتنے لوگوں کو اس کا فائدہ ملا ہے پہلی بات تو میرے ساتھ سبھی میرے بھائی لوگ ہیں میرے کارے کرتا تو نہیں بول سکتا ہوں میرے ہمیشہ کندے سے کندہ ملا کیا چلنے والے میرے بڑے بھائی چھوٹے بھائی میرے ملتا رہے تو اور بھی بڑے بڑے کام کرتے رہیں گے ہم لوگ کتنے لوگوں کا یہاں بندوست تھا اور کس طرح سے کم سے کم یہاں تو میکو لگ رہا ہے ڈیڑھ سو سے دو سو لوگوں کی گردی لگی ہوئی تھی اور ہم نے پورا کرونا کی کوویڈ کے پاواندیوں کو لے کے سب ہی ماس کے یہ سب سوویدہ رکھے تھے ہم نے آپ کو ہم بتا دیں چھٹ پوجا جو ہے اس کا ایک سمیں ویشش رہتا ہے اور اسی سمیں میں کرنا ہوتا ہے جب سورج ڈھلنے والا ہوتا ہے تو اسی سمیں میں ہوتا ہے اس کے لئے کافی کم سمیں میں کافی لوگوں کو منیج کرنا ایک بڑے بڑے چلنج ہوتا ہے ہم آپ کو لے چلتے ہیں جو کرتریم تالہ بے اس کے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کرتریم تالہ بے دو بڑے بڑے تالہ بنایا گیا جن میں پانی بھرا گیا ہے اور چھٹ پوجا اس میں سمپون ہو چکیا ایک کس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ اپنے جو تالہ بنایا ہے اس کا ڈائمنشن کتنا ہے اور پوجا میں اس میں اس کا کیا مہتو بتائیے پہلے تو چھٹ پوجا جب پانی میں نہ ہو تب پلک چھٹ پوجا نہیں مرا سکتے دوسری بات یہ بنانے کے لئے ہمارے بھائی جیسے کرتا انہوں نے سجیشن دیا ہے کہ اپنے کو ایک سٹلاو جیسے شومنگ پل جیسے اپنے کو ایک لوکھن کا فریم بنانا پڑے گا اس کے اس اچے کے دوارہ آپ انہیں اس چھٹ پوجا کو آجت کر سکتے ہیں آپ کا پرمانیٹ سچا ہے پرمانیٹ سچا ہے اس کو فولڈنگ سسٹم ہی ہے فولڈنگ سسٹم ڈائمنشن کتنا ہے کتنے لمبا ہے کتنی چوڑا ہے یہ تیس بائی تیس کا آجے بھی آپ اس طرح سے کارے کرم کرتے نہیں ہیں ایسے آشیروہ درے کا چھٹ بھکتوں کا تو اور بڑا بڑا کارے کرم کریں گے تو آپ نے دیکھا آج کی نئی سوچ حالانکہ یہ سوچ پچھلے دو سال سے ایک اوشکتہ بن گئی ہے اور کہتے ہیں کہ اوشکتہ عوشکتہ عوشکار کی جننی ہے تو عوشکتہ کے سمجھ میں عوشکار ہوتے ہیں لیکن اس طرح کی عوشکار اب ایسا نہیں کہ ابھی کوویڈ پروڈکول ہے تو ان کو پالنا چاہیے ہم تو ایسا کہیں گے کہ یہ جو چیز ہماری زندگی میں اتار دینی چاہیے تاکہ کم بھگدڑوں کم جگہ لوگ لوگوں کو سویدہ زیادہ ملے اور جو تالہ بھی وہاں پر بھگدڑ کم ہو جائے تو آسانی سے کام بھی ہو سکے اور کسی کو کوئی دکھت بھی نہ آئے ایک بار پھر سے سبھی چھٹ بھکتوں کو ہمارا ہمارے چینل کی اور سے بہت بہت شب کام نہ ہے آج کے لئے اتنا ہی دنگے بات ہمارے چینل سیف نیوز لائیو پہ اپنے بیاپار اے اوں سیوہ سے سمبندیت ویجیاپن ہے تو موبائل نمبر 7385952786 اتھوہ 7738267786 پر سمپر کریں